بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم وہ جائز اور حلال چیز کیا تھی جسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں کی خوشی کے لیے قسم کھا کر استعمال نہ کرنے کا اہد کر لیا تھا اس کی تفصیل ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس روایت سے مل جاتی ہے جسے امام بخاری امام مسلم امام نسائی اور امام ابو دعوت کے علاوہ دوسرے محدثین نے بھی اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے ام المومنین بیان فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالعموم ہر روز نماز اثر کے بعد تمام ازواج متحرات کے ہاں چکر لگایا کرتے تھے ایک موقع پر ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں جا کر زیادہ دیر تک بیٹھنے لگے کیونکہ ان کے ہاں کہیں سے شہد آیا ہوا تھا چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شیرینی بہت پسند تھی اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں شہد کا شربت نوش فرمایا کرتے تھے مجھے اس پر رشک لاحق ہوا اور میں نے سعودہ رضی اللہ تعالی عنہ حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ اور صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مل کر یہ طے کیا کہ ہم میں سے جس کے پاس بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہے کہ آپ کے دہن مبارک سے مغافیر کی بو آتی ہے چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ان بیویوں کے پاس تشریف لائے تو سب نے یہی بات کہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موہ سے مغافیر کی بو آتی ہے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں شہد پیا تھا آئندہ نہیں پیوں گا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے یہ تدبیر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں زیادہ دیر تک ٹھہرنے سے روکنے کے لئے اختیار کی تھی جو کارگر ثابت ہوئی لیکن ساتھ ہی قرآن کی یہ آیتیں بھی نازل ہو گئیں اے نبی جس چیز کو اللہ نے آپ کے لئے حلال کر دیا ہے اسے آپ کیوں حرام کرتے ہیں کیا آپ اپنی بیویوں کی رضا مندی حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو تدبیر اختیار کی تھی اور مغافیر کی بو کا جو ذکر مختلف ازواج متحرات نے کیا تھا وہ خلاف واقعہ یا جھوٹ نہ تھا مغافیر ایک قسم کا پھول ہے جس میں کچھ بساند یعنی بدبو ہوتی ہے اگر شہد کی مکھی اس سے شہد حاصل کرے تو اس میں بھی اس بساند کا اثر آ جاتا ہے دوسرے یہ بھی حقیقت تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مزاج نہایت نفیس اور آپ کی طبیعت بڑی لطیف تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات کسی طور گبارہ نہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سانس میں کسی قسم کی بدبو پائی جائے ان حقائق کے باوجود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے ازواج متحرات کا اس طرح ایکہ کرنا ان کے جذبہ مسابقت و منافست یعنی آگے بڑھنے کی خواہش کا مظہر تھا جو ان کے بلند مرتبے سے فیروتر تھا اس لئے ایک طرف اللہ تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات پر ٹوکا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں کی خوشی کے لئے ایک حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے یہ فیل آپ کے ذمہ دارانہ منصب کے لحاظ سے مناسب نہ تھا لیکن یہ کوئی گناہ بھی نہ تھا کہ اس پر مواخضہ کیا جائے اس لئے اللہ تعالی نے صرف ٹوک کر اصلاح کر دینے پر اکتفا کیا دوسری طرف ازواج متحرات کو بھی اس بات پر متنبع کیا گیا کہ انہوں نے ازواج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کی حیثیت سے اپنی نازک اور لطیف ذمہ داریوں کا احساس نہ کیا اور اللہ کے رسول سے ایسا کام کروایا جس سے ایک حلال چیز کے حرام ہو جانے کا امکان ہوتا تھا سورہ تحریم کی چوٹھی اور پانچویں آیات میں ازواج متحرات کے جس مظاہر کا ذکر کیا گیا ہے اس کے تفصیلات درجزیل معتبر روایات سے سامنے آ جاتی ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں مدد سے اس فکر میں تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں میں سے وہ کونسی دو بیویاں تھیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جتھا بندی کی تھی لیکن ان کی حیبت کی وجہ سے میری حمد نہ پڑتی تھی لیکن حج سے واپس کے ایک سفر میں انہیں وضو کراتے ہوئے مجھے موقع مل گیا اور میں نے یہ سوال پوچھ لیا انہوں نے جواب دیا وہ عائشہ رضی اللہ عنہ اور حفظہ رضی اللہ عنہ تھی یہ روایت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی صاف گوئی کی ایک روشن دلیل ہے کہ انہوں نے ایک حقیقت بیان کرتے ہوئے اپنی بیٹی حفظہ رضی اللہ عنہ کا نام لینے سے بھی گریز نہ کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ حرم نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت حال سے بخوبی واقف تھے کیونکہ ان کی صاحب زادی حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ بھی اس کاشانہ اقدس میں رونک افروز تھی اور اس لئے اس وقت کی قیفیت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ہم قریش کے لوگ بیویوں کو دبا کر رکھنے کے عادی تھے جب ہم مدینہ آئے تو ہمیں یہاں ایسے لوگ ملے جن پر ان کی بیویاں ہاوی تھیں اور یہی سبق ہماری عورتیں ان سے سیکھنے لگیں ایک دن میں اپنی بیوی پر ناراض ہوا تو وہ مجھے پلٹ کر جواب دینے لگی مجھے یہ بات بہت بری لگی جواباں اس نے کہا آپ اس بات پر کیوں بگڑتے ہیں کہ میں آپ کو پلٹ کر جواب دوں اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دو بدو جواب دیتی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے دن بھر ناراض رہتے ہیں یہ سن کر میں گھر سے نکلا اور اپنی بیٹی حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ کیاں گیا میں نے اس سے پوچھا کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دو بدو جواب دیتی ہے اس نے کہا ہاں میں نے پوچھا کیا تم میں سے کوئی دن بھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ناراض رہتی ہے اس نے کہا ہاں میں نے کہا نامراد ہو گئی اور گھاٹے میں پڑ گئی وہ عورت جو تم میں سے ایسا کرے کیا تم میں سے ہر کوئی اس بات سے بے خوف ہو گئی ہے کہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غزب کی وجہ سے اللہ اس پر غزبناک ہو جائے اور وہ ہلاکت میں پڑ جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کبھی زبان درازی نہ کر اور نہ ان سے کسی چیز کا مطالبہ کر میرے مال سے تیرا جو جی چاہے مانگ لیا کر ایک دن صحابہ اکرام مسجد نبوی میں نماز کے لئے جمع ہوئے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف نہ لائے اس سے صحابہ اکرام میں بے چائنی پیدا ہوئی اور وہ آپس میں چیمی گوئیاں کرنے لگے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اجازت لے کر حاضر خدمت ہوئے اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت تلقی انہیں بھی اجازت مل گئی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد ازواج متحرات جمع ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غم و غصہ کی حالت میں خاموش بیٹھے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دل میں سوچا کہ میں کوئی ایسی بات کہوں جس سے حضور تبسم فرمائے چنانچہ میں نے کہا یا رسول اللہ اگر خارجہ کی بیٹی یعنی اپنی بیوی کو دیکھوں کہ وہ مجھ سے نفقہ مانگتی ہے تو میں اٹھ کر اس کی گردن پر دھول ماروں اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہنسی آگئی اور فرمایا کہ یہ سب جمع ہو کر مجھ سے نفقہ کا مطالبہ کر رہی ہیں اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اٹھ کر اپنی بیٹی آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ڈانٹا اور کہا تمہیں معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں سے کوئی چیز چھپا کر نہیں رکھتے اس لئے خبردار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی ایسی چیز نہ مانگنا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نہ ہو اپنی ضرورت کی چیزیں مجھ سے مانگ لیا کرو اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنی بیٹی حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہی بات کہی اس کے بعد یہ دونوں اصحاب تمام امہات المومنین کو سمجھاتے ہوئے واپس چلے گئے